موسیقی یہ پرنام جو آیا ہے اتر پردیش میں بڑے بدلاو کا ہے سنکیت یوپی کی جنتہ نے نکائے چنان میں جھاڑو چلا کر لگایا ویرام یوپی کی جنتہ کا ابھار وقت کیا ہم لوگوں کا ایک نعرہ تھا ایک تاکہ راج چلے گا ہندو مسلم ساتھ چلے گا اسی نعرے کے ساتھ یوپی کی جنتہ نے جھاڑو چلایا تئیسے لے کر تین تاریخ تک آٹھ پانتوں میں ہمارے پانتی ادھیک سبھی جلوں میں کریں گے سمکشہ بیٹھک انہوں نے کہا کہ ویدان صفاقی کمیٹی نگر کمیٹی گرام کمیٹی اور وارڈ کمیٹی ایک مہنے کے اندر تین جون سے تین جولائی تک ابھیان چلا کر بنانے کا کام کریں گے اتر پردیش میں پانچ جون سے پچتر جلوں کی جیاترہ سنجے سنگھ کریں گے شروعات سبھی جلوں میں جا کر پارٹی سنگھر کریں گے مجبوط ڈلی کے سی ایم اربند کے اجریبال کی نیتیوں کو گاؤ گاؤ گھر گھر جا کر پہنچانا ہے اس کے لئے ہمارا رہے گا پورا پریاز 26,000 سرکاری سکولس میں بند ہوئے ہیں یوگی کی سرکار میں نمک روٹی بچوں کو کھانے کو ملتی ہے گلڈوجر کا آتنک دکھا کر راجنیتی کرنے کا یہ کھیل لمبے سمجھ تک نہیں چلے گا اور اس لئے اب کام کی بات کرنی ہوگی جو کام کی راجنیتی ڈلی پنجاب اور دوسرے راجیوں میں پہنچیں جب آپ ایک کامیڈی کمپنی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی پرتشتہ تو آپ نے دھومیل کر دی سی بی آئی کی ای ڈی کی اپنی ایک پرتشتہ تھی کہ بھئی ہاں یہ ایک دیس کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے کانگریس نے بھی اس کا درپیو کیا اس سمجھ سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی کہ یہ سرکار کا توتہ ہے اب انہوں نے توتہ مینہ دو بنا لیا ایک توتہ ہے سی بی آئی دوسرا مینہ ہے ای ڈی تو یہ توتہ مینہ کے بادہم سے بپکش کے لوگوں کو پکڑنا فرجی مقدمے لگانا پھر گلتی مان لینا جیسے میرے کیس میں کیا میں نے ڈی فیمیشن کا نوٹیس دیا تو مجھ سے گلتی مان رہے ہیں اب آجے سنگھ کا تو سنجے سنگھ ہو سکتا ہے بیجے سنگھ کا سنجے سنگھ ہو سکتا ہے راہول سنگھ کا سنجے سنگھ کیسے ہو گیا کہہ رہے صاحب لکھنا تھا راہول سنگھ لکھ دیا سنجے سنگھ اور ایک بار نہیں ابھی کوٹ میں انہوں نے چچھی دیئے کوٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے تین چار سیٹ میں غلط نام لکھا سنجے سنگھ خود لکھ کے دیا آپ سوچئے اب میں اگر سجگ نہیں رہتا تو بڑنام کرتے رہتے تو اگر آپ نے بکش کو فسانے کی بڑنام کرنے کی ایک ایسی کومیڈی کمپنی کھول رکھی انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ ایڈی کو تو میں اب انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہوں تو اب اس کی چنتہ اگر جس کو ہے تو وہ راجنیتی نہ کریں کہ کل آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے اگر ایسی چنتہ آپ کرتے ہیں تو راجنیتی مت کیجئے کرتا بجامہ اٹھا کے گھر میں ٹھانگ دیجئے اور آرام سے بیٹھئے کوئی ڈاکٹر نے نہیں بتایا آپ کو راجنیتی کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پاٹی کے راج میں یوگی کے راج میں اگر آپ کو راجنیتی کرنی ہے انکاؤنٹر کے لئے تیار رہیے لاتھی کھانے کے لئے تیار رہیے کسی بھی وقت فرجی مقدمہ لکھوانے کے لئے تیار رہیے کسی بھی وقت جیل جانے کے لئے تیار رہیے اگر اتنا جوکھم اٹھا کر آپ راجنیتی کرنے کا ساحس رکھتے ہیں تب تو موڈی کے راج میں راجنیتی کریے ورنہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتایا ہے گھر بیٹھی آ رہا ہوں سر نتیش کمار ان کے کالے کارنامے کھول رہے ہیں انہوں نے پلواما پہ سوال اٹھایا انہوں نے نریندر موڈی کے بھرستا چار پہ سوال اٹھایا انہوں نے تمام ایسی باتیں کی جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے نیتاؤں کو فسن نہیں آ رہی تو ان کے تاروہی کریں سر نتیش کمار ہوں یا اتھر جی ہوں لیکن نتیش کمار جی پچھلے دنوں آئے تھے اس بیٹھک میں میں بھی موجود تھا پیجریوال صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے اس دسا میں باتچیت کی بات آگے بڑھے گی کوئی اور چرچہ ہوتی ہے تو نشت روپ سے آپ لوگوں کو جانکاری دی جائے گی پراتھمی طور پر ایک ملاقات نتیش کمار جی اور اربین کجریوال جی کی ہوئی ہے بیپکشی ایکتہ کے سمبند میں اب اس میں کیا آگے ایکتہ ہوتا ہے تو جب تہہ ہوگا تب ہی بتا پائیں دوہزار چوبیس کو لگے پلان کیا ہے سب کو ساتھ آنا پڑے گا دیکھیں صرف موڈی کو ہرانے کے لیے نہیں دیش کو بچانے کے لیے آج جس طریقے سے ڈیموکریسی کو کچھلا جارہا ہے جس طریقے سے لوکتانترک ادھکاروں کا حنن کیا جارہا ہے جس طریقے سے مہنگائی آسمان پہ بے روجگاری آسمان پہ آپ اگنی ویڈ یوجنا لاکھے بھارت کی سینہ کو آپ کمجور کر رہے ہیں یہ جو تمام چنوٹیاں آپ کے سامنے ہیں اس سے اگر آپ کو لڑنا ہے تو تب آپ کو دوہزار چوبیس کی تیاری ان مددوں کے آدھار پہ کرنی چاہئے کسان کو اس کے فصل کا دام نہیں ملا یہ تمام مددے ہیں جس کے آدھار پہ آپ کو